راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوت کے او ایس ڈی لوکے شرما کو فون ٹیپنگ کیس میں دلی پولس کی کرائم برانچ نے 22 اکٹوبر کو صبح 11 بجے پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے اس سے پہلے بھی لوکے شرما کو کئی بار پوچھتاچ کے لیے بلایا جا چکا ہے اسی سال لوکے شرما کو 24 جولائی کو بھی پیش ہونے کے لیے بلایا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تب سے ہائی کورٹ نے 6 اگست تک کاروائی پر روک لگا رکھی تھی آپ کو بتا دیں کہ لوکے شرما اس معاملے میں کانونی رائے بھی لے رہے ہیں دراصل اسی سال 25 مارچ کو کینڈری جلشکتی منطری گجیند سنگھ شکاوت نے او ایس ڈی لوکے شرما اور کچھ پولس افسروں کے خلاف فون ٹیپنگ اور آڈیو وائرل معاملے میں شکایت درج کی تھی گجیند سنگھ شکاوت کا کہنا تھا کہ یہ فون ٹیپنگ اور آڈیو وائرل ان کی چھوی خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس معاملے میں لوکے شرما نے اف آئی آر کو دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہوئی ہے اسی کیس سے جڑے سرکاری مکھے سچے تک بحیش یوشی کو بھی 24 جون کو پوچھتاش کے لیے بلائی گیا تھا لیکن اپنی عمر کا حوالہ دیتے ہوئے وہ پوچھتاش میں شامل نہیں ہوئے اب تک اس معاملے میں کسی سے بھی پوچھتاش نہیں ہو پائی ہے دراصل یہ ویباد پچھلے سال جولائی کا ہے جب سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت میں بغاوت کے بعد گہلوت سرکار کی اور سے او ایس ڈی لوکے شرما نے بی جے پی پر ویدائکوں کی خرید فروخت آروپ لگاتے ہوئے کچھ آڈیو ٹیپ جاری کیے تھے جب سچین پائلٹ اپنی ہی پارٹی سے بغاوت پر اتر آئے تب اشوک گہلوت نے پائلٹ پر یہ قیاس لگاتے ہوئے کہا تھا کہ پائلٹ یہ سب بی جے پی کے کہنے پر کر رہے ہیں تب سے اس معاملے میں وائرل آڈیو کی جانت جاری ہے آروپ ہے کہ آڈیو میں کیندریے منتری گجن سنگھ شکھاوت اور کانگریس ویدائک بھامر لال شرما کے ساتھ مل کر گہلوت سرکار کو گرانے کے لیے سودے بازی کا آروپ لگایا گیا تھا کچھ سمیہ سے یہ معاملہ تھنڈا پڑ جانے کے بعد جب اس سال مارچ میں یہ معاملہ پھر سے گرما گیا جس کے بعد یہ سوال کھڑے ہو گئے کہ کیا سچ میں سرکار نے فون ٹیپ کروائے ہیں دراصل جب بی جے پی ویدائک کالی چرن سراف کی ایک سوال کے لکھی جواب میں سرکار نے مانا کہ لیگل پروسس اپنا کر سرکار نے کچھ لوگوں کے فون ٹیپ کیے ہیں اس کے بعد اس مددے پر ویدان سبا میں بجٹ ستر میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا یہی نہیں اس معاملے میں سنسد میں بھی کافی ویواد ہوا ویدان سبا میں سنسدیے کاری منتری شانتی دھاریوال نے مانا تھا کہ مکہ منتری کے اویس ڈی نے آڈیو وائرل کیے تھے اس معاملے میں اشوک گہلوت نے بہت جلد ہی کیس کو واپس بھی لے لیا تھا لیکن بی جے پی کے نتاؤں نے یہ معاملہ جانچ کے لیے ابھی تک دلی کرائیم برانچ کو سوپا ہوا ہے لیکن ابھی تک نہ تو کوئی کارروائی ہوئی ہے اور نہ ہی پوچھتاچ میں کوئی شامل ہوا ہے اور نہ ہی اس وائرل ویڈیو کی ہی کوئی پشٹی ہو زکی ہے پیورو ریپورٹ راجستان تک